نیو یار کے چند نہیں مچو ہے روزویلٹ والی ہاں اپنے ہاتھ ہویا شیر جوان ہو وہ تھوڑی بیچنے گیا ہوگا وہ اندھے ابنے نہیں بیچنا ہے وہ ہوتھے مہنگو لینڈ گیا ہے سارے گلتہ دس ہو ہاں جی یہ نا روزویلٹ ہے جو دیاری لانی ہے دا پرسنٹ تب ہوں تھوڑا ہے سار داس پرسنٹ تھے پنجیس سال پہلے تھا ریٹ ہے ماسٹر جی ٹین پرسنٹ ہوتا ہے چھوٹے موٹے سودوں پہ اس کا تو یہ جو روزویلٹ کی بات ہو رہی ہے یہ دو بلین لگایا جا چکا تھا لیکن پھر ڈیل خراب ہوگی پھر بیچ میں خرمستیاں شروع ہوگی آسکنگ ریٹ نیچے آنا شروع ہو گیا یاد رکھئے یہ کومن سنس کی بات ہے ایک چیز جس کا اچھا ریٹ آفر کیا گیا پھر یکا یک وہ ریٹ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا آپ فلیس ہو رہے ہیں وہ جو اوپر والا ریٹ ہے نا وہ فلیس کی شکل میں اتار لیا گیا تو یہ ٹین پرسنٹ نہیں چاہیے یہ ٹو پرسنٹ ہے تھری پرسنٹ ہے بہت لمبا چوڑا ہوگا لیکن کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیڑھ پونے دو بلین ڈالرز ڈیڑھ پونے دو بلین ڈالرز سے زیادہ آئی ہے اور دو بلین سے جتنے کم پہ بکا وہ سارا فلیسنگ اماؤنٹ ہے جو ٹین پرسنٹ لگائی جائے اگر تو سیدھی سیدھی ٹو ہنڈرڈ ملین ڈالرز کی دیاری ہے اگر ٹین پرسنٹ بھی لگا فائی پرسنٹ بھی لگا تو ون ہنڈرڈ ملین کی میرا ہنچ ہے کہ اس ڈیل میں ستر اسی ملین ڈالر تو کہیں نہیں گیا پاکستانی کنے بانے جانے گی اگر ون ہنڈرڈ ملین کی دیاری کوئی سورما یا سورماز لگاتے ہیں تو یہ بائیس عرب روپیہ سٹریٹ اوئے ہیں اور ٹو ہنڈرڈ ملین کی ہے اگر تو آبیسلی دیٹ مینز کہ چوالیس عرب روپیہ چوالیس عرب روپیہ تو صرف ہوتل ہی ہوتل دے جائے گا پھر اس کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی میں چانسری بیلڈنگ بھی بیچنے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں یہ میسیچوسٹ ایوینیو پہ ہے بڑی موقع کی شاندار جگہ اس میں بھی اچھی خاصی دیاری پورے سال کی موج مستی کے پیسے تو نکل آئیں گے چانسری ہے کیا؟ چانسری ایمبیسی کے ساتھ متصل امارت ہوتی ہے جہاں ایمبیسیڈر رہتا ہے اس کی بھی سکس ملین ڈالر پرائس لگ چکی ہے سکرائب بھی تا بیچو آئے پیرا تھاڑا ناگی صاحب پہلے تو یہ بتائیں یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ ساری اور اخباریں بھی آپ کالم پڑھتے ہیں کالمہ ہی تا خبرہ ہندیاں نسار ہو خبرہ آلا صفت ہندہ ہی دو نمبر ہے جرہا اسے ایکسپلین کریں اس کا کیا مطلب ہے خبرہ آلا جیڑا صفہ ہے فرانٹ پہ ہے ایتے بائک پہ ہے چھو ہر چیز فور تھیل ہو سنگل کالمی تکی اٹھ کالمی سار جی میں زمیر فور تھیل ہندہ ہے اے میں تحریر فور تھیل ہے ہر چیز فور تھیل ہے اس وقت ایک ایک روپے ایک ایک پیسے کو ایک ایک دمڑی کو ترس رہی ہے یہ حکومت وہ وہ ایسٹس جو جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ صرف سکرائب بیج دیں صرف روزولڈ بیج دیں پی آئی اے کے حالات ٹھیک ہو جائیں پی آئی اے جوں کی توں بانج پنے کا شکار مزریبل برباد شدہ ائرلائنز اور یہ دیکھیں دے راب پیٹر چپے پال بابا تو کی بولی ہی آ رہے ہیں پونے کرتے ہو آ بھاگ آیا جا من لگا باہر حملہ ہو گیا سارے جڑے پاکستان تے حملے ہونے شروع ہو گئے اے دے بارے جی کین دے ہو اجیر تم یہ اخباریں تو رکھ سارے یہاں اخباریں پڑھنے آتے ہو انہاں دی وقت یہ تھے لائبریری بنائی نائن اندہ کو کام میں نکا رہے اے باہر دے کھول نہیں رہے اور اخبار بھی پیچھلے ہفتے دینے بابے نے پیچھلے مینے در تب سرا تو آنا سارا کرتا پڑھ گا آئی یار تو بک بک باندھ گھر میں ایک سوال پوچھنے ہیں ایس سوال پوچھنے ہیں جڑے پاکستان تے حملے ہونے شروع ہو گئے اے دے بارے جی پوچھنے ہیں ویسٹن فرنٹ کھل گیا ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے افغانستان کی طرف سے گولہ باری اور پھر سیویلینز کے اوپر اس سارے شکر ہیں انڈیا نے تو حملہ نہیں نہ کیتا یہ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں کیا لیکن انڈیا کو کون روک سکتا ہو کچھ بھی کرے حملہ تو نہیں کرے گا لیکن شرارت ہے نا افغانستان نے بھی حملہ نہیں کیا شرارت کی ہے اور بلا جواز کی ہے بلا اشتیال کی ہے جی ایسی طرح بھی نہ اشتیال انڈیا کرتا ہوئے تھے پھر آجے نہیں کرنا آجے اڈیک سی انتظار کس کا اڈیکنا کس چیز کو آدھو آدھا پٹرول مکن ہوئے ہمارا پٹرول اوہ پٹرول کے زخائر آرہ تا مطلب ہے کہ ادھرو پٹرول مکن گا ادھرو ڈالر مکن گے ٹھیک نا نامان پٹرول ہوئے گا تا نا ساٹھے ٹینک نچن گے اللہ نہ کرے اس طرح کی بھیانک صورتحال کریئیٹو یار پٹرول تھے پتہ نہیں مکنہ کا نہیں مکنہ ایتھے پانی مکنہ پہ بابا ہیلو ذرا ایک اچھی بول چھے چڑھے نا پانیاں اسلام علیکم والیکم السلام وابا لوگ ہوئی اس دے آپ یہاں پہ بھی میں یہ ہی ہوتا ہوں شاہ جی کیا حال ہے اور ادھر کیا کرنے آئے آپ یار گرم حمام پہ ایک شریف آدمی زیادہ سے زیادہ کیا کرنے آسکتا ای ہوتا پوچھ دے پہنے پہ تسی کی کرن آئے ہو مرشد آئیں تشریف رکھیں اوہ یار یہاں پہ تو بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ ہی نہیں ہے آپ ادھر میری سیٹ پہ آجائیں بکی بات ہے ہاں جی تو اور کیا آپ کدھر بیٹھیں گے میں بھی یہی کہیں کھڑا ہو جاؤں گا نہیں یہ تو کوئی بات نہ ہوئی شاہ جی عقوب بغ ہو میرا کیمرہ تھلی کھڑے نے ایک یہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ بیٹھ جائے میرا کیمرہ تھلا ہوا ہے آپ نے تھلا ہوا ہے تھلا کا مطلب ہے روکا ہوا ہے بھائی جان آج کوئی سیاست پہ بات نہیں ہوگی اللہ خیر آج تو شروعاتی قائدین سے ہو رہی ہے جی اب کیا کر دیا ان بیچاروں نے ان کا ایک درینہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے بات ایکسپلین تو کریں بھائی ہوا کیا ہے روزویلٹ روزویلٹ جی پیچ دے ہاں شاہ جی حال آپ پتا ہے کیا ہے زہر کھانے جو گے پیسے نہیں ہیں اور آپ یہاں پہ چچچچچچچچچچچچ tooth کچھ کر رہے ہیں اگر ملک یا رہا تو روزویلٹ کا chart ڈالنا ہے جی شاہ جی آپ کو پتا پتا دیڑی کتنے لگنا لگی ہے کتنی کی پھلا نہیں مطلب میں ویسے پوچھ رہا ہوں یار زائے جانہ نہیں ہوگی منہ پہلی بات ہوگی نہیں اور یہ بہت ضروری ہے بھائی پاکستان کی طرف کیس پر depend کرتی ہے زہر کھانے جو گے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس میں بتاتا ہوں آپ کو کہ زہر کھانے کے لیے پیسے کیوں نہیں ہیں ہمارے پاس تم ہو کان میں جو بھی ہوں آپ اس کو چھوڑیں میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہے وہ تو مجھے نہیں جانتے میں نہیں جانتا آپ کو میں صرف اینا جاننا کہ آج پاکستان پکھا مر رہے ہیں صرف آپ جیسوں کی وجہ سے ان کی وجہ سے کیسے سر سارے سیاستدانوں نے تو بیڑا گرگ کیا یہ نہ کہیں سیاستدانوں نے بیڑا گرگ کی آپ کہیں حکمرانوں نے بیڑا گرگ کیا دونوں میں فرق ہے؟ شاید کے لئے ریسکیو آفے آپ بیٹھ دیں آپ بھی بیٹھ دیں بھائی جو بوٹے کی گا لے بھائی یار زیرو دار ایک مال مل جے گا یہ کون ہے؟ شاہ جی آگئے ہو اینی دے آنے دے آپ آج میں باہر ہی آرہے ہیں ایسے جی آپ کون ہے؟ سر میں صاحب کون سرے لے گا ہوں؟ یو سی ایک سو ترونجا دا ہیں لاہور کی آپ؟ ہاں جی شور تو جدی پشتی بھائی لور دے گئیں ایسے سیاست کی تھی ایسے نام کام بنا ہے اپنا اچھے لور دا پاوہ توڑا والات صاحب ہیں لاہ پاہی گیر پانی تیاری شاہ جی سرکار سرکار آرے 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 آو 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 سرکار آرے 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 تسرید ہے خیتہ تو چالو ادھر بیٹھ اٹھر آیا سال دا کوڑا ہونا بس جو چلو چلو ویسے گلانی صاحب او بس ٹھے گیا ٹھے گیا شاہ جی ہور سرکار یہ پیسے تو نہیں مانگنا چاہ رہا مرشد آپ ٹھیک ہیں؟ بلکل ٹھیک ٹاک بلکل ٹھیک کہاں اتنی دیر سے آپ گھوم رہے ہیں؟ پہلے ہور سرکار بلکل ٹھیک 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 سب خیر رہی تھے؟ یہ دنیا؟ ہاں جی پٹل دی نہیں ہوئے میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں اچھے پٹل تمہیں بہت یاد آتا ہے انہیں تو یہ گھانا ہی بتلتا تھا اسی پٹل کے سنم اچھے لوگ نے جنہ نینہ دماغ خراب کیتا ہویا کون سے لوگ؟